موسیقی بہتر اور مصبت تبدیلی کا خواہش مند ہر دوسرا شخص ہے مگر بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عملی طور پر اس جانب قدم اٹھاتے ہیں محمد صراج الدین بھی ایک ایسی ہی روشن مثال ہے جو عرصہ دراز سے کم آمدنی والے افراد کو بلا معافضہ تعمیراتی مشاورت تربیت اور نقشہ سازی کا ہنر فراہم کر رہے ہیں اور انگی پائلٹ پروجیکٹ کے اشتراک سے شروع کیا گیا ان کا چھوٹا سائد آرہ تی ٹی آر سی حقیقتاً بہت بڑا کام انجام دے رہا ہے تیکنیکل ٹیننگ ڈیسورس اینٹر نائنٹی نائنٹی سیون میں اس کا اسٹیبلیش کیا اور اس وقت سے اب تک ٹی ٹی آر سی ہاؤزنگ پہ ٹیننگ پہ ایڈکیشن پہ سیٹی میپنگ پہ کام کر رہا ہے ہاؤزنگ میں ہم نے اس کی ابتداء انیس سو نائنٹی نائنٹی سیون میں کیا اور چونکہ کراچی میں مور دن سکسٹی پرسن لو انکم سیٹلمنٹ ہے اور لوگ گھر اپنے طریقے سے بنا رہے تھے لیکن ان کو کوئی ٹیکنیکل ایسسٹنٹ نہ ہی پروفیشنل دے رہے تھے اور نہ ہی دوسرے ادارے دے رہے تھے تو ٹی ٹی آر سی کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے نوجوان جو کمیٹی بیسٹ ہوں وہ وہ ان کو او پی پی کے پروفیشنل ٹریننگ دیں اور وہ کمیٹی کے لئے سرویسز پروائیٹ کریں موبائل گائیڈنس میں ہم گائیڈ لائن کے ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کو ڈاکومنٹ بھی کرتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو کیا مشورہ دیا ہے اور لوگوں نے پھر کیا اس پہ عمل کیا ہے یہی وہ ساری چیزیں جو ہمارے بات میں ریسرچ کا بھی کام آتا ہے تاکہ ہم نیکسٹ جو بھی پلائننگ کریں وہ ہمارے ایک اس کا حصہ ہو تاکہ ہم جو کمیٹی ایکسپ کر رہی ہے ہم اسی کے مطابق جو ہے ہم فارمنٹ تیار کریں یہاں پہ ہمارے سٹی میپنگ کا کام ہو رہا ہے سٹی میپنگ دراصل جو ہے مختلف شہروں کا نقشہ اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کے ساتھ ہی ہم کام کرتے ہیں اورنگی پائلٹ پروجیکٹ ڈائریکلی یہ ٹی ٹی آر سی کو یہ کام دیتی ہے جن شہروں کا او پی پی کو نقشہ بنوانا ہوتا ہے تو اس میں ٹی ٹی آر سی کا جو رول یہ ہے کہ اس میں اس کو ڈیجیٹائز کرنا اور اس کو ڈاکومنٹ کرنا اس کے بعد پھر پرنٹ نکال کر کے دیتے ہیں اگر آپ کو یہ نظر آئی ہے ایک شہر ہے جس کا ٹیکنیکل ٹویننگ ریسورس سینٹر نے ٹی ٹی آر سی نے اس کو ڈیجیٹائز کیا ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ یہاں پہ کینال کہاں ہیں اور مین شاہر ہے کہاں اور کتنی بڑی آبادی ہے سارا کچھ اس میں گلیاں اور پوٹ اور اگریکلچر لینڈ جو ہے وہ ساری چیز شامل ہے کوٹ عددو پنجاب میں ہی ہے یہ انہی نقشوں کے ذریعے پھر اورنگی پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ وہاں کے اینجیو اور وہاں کے ٹی ایم ایس وغیرہ کے سائٹ ڈائلوگ کرتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے لئے ٹیکنیکل ٹویننگ ریسورس سینٹر کے جو ہمارے دو کمرے ہیں جس میں ہم ڈاکومنٹیشن میپنگ ڈیجیٹائزیشن کا کام اور ساتھ ساتھ اس میں آٹوکیٹ کا بھی کام ہوتا ہے اور یہ ہمارا ٹویننگ ہال ہے کام کے لئے ہمارے لئے ضرور نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت پیسے ہوں تو ہم لوگوں کے لئے کام کریں بلکہ ہم نے جب اس کی سٹارٹ کی تو صرف ایک شٹر والا دکان یہ تھا اور اس کے بعد سے آہستہ آہستہ ہم نے نہ صرف ڈاکٹنگ بورڈ اور دیگر چیزیں ڈیولپ کی بلکہ یہ پھر بعد میں یہ ہال ٹریننگ ہال بنایا اس کے بعد ہم نے یہ اسپیس جو ہے وہ کرائے پہ لیا کام جب بندہ کرتا ہے تو جب کام سے محبت ہوتی ہے تو اس کے لئے پیسے بے معنی ہو جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے پیسے کے طرف نہیں دیکھا بلکہ کام کو فوکس کیا تو یہ ساری چیزیں آج نظر آ رہی ہیں گو کے یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بہت بڑی بلڈنگ ہے لیکن ہم یہاں پہ جو بھی کام کر رہے ہیں جتنے بھی لوگ آئے ہیں ابھی پچھلی دنوں آہا خان فاؤنڈیشن والے آئے ہیں اور دیگر جو بھی لوگ آتے ہیں وہ سارے ہمارے اس ہاؤزنگ کے کام سے ٹویننگ کے کام سے ایجوکیشن میں اور سیٹی میپنگ میں اور جو ڈیولپمنٹ پہ ہمارا کام ہے وہ سب جو ہے اپنی ایک کچھ نہ کچھ رائے دیتے ہیں اور ان سبوں کی رائے جو ہوتی ہے وہ پوزیٹیو دیتے ہیں میں ایک واٹر ایڈ میں سویل ہوا کرتے تھے انہوں نے اپنے ایک ایک ریمارکس دیا کہ آپ اس ٹین کی چھت میں بیٹھ کر کے آپ وہ کام کر رہے ہیں جو کروڑا روپے انجیو جو ہے وہ فنڈنگ لے کر کے نہیں کر رہی ہیں تو یہ ہمارے لیے کافی ازاز کی بات ہے کہ ہم اور یہ ساری ینگسٹر ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں جو جو کمیونٹی کے لیے یہ سارے ٹین ایجز کے لوگ ہیں جو پہلے یہاں پہ ہم جن کو ادیکسیں ڈرنگ دیتے ہیں ان کو موبئلائز کرتے ہیں اور وہ پھر جو ہے کمیونٹی کے لیے ٹین اینن ہاؤنگ میں روح میں کر رہے ہیں جو ٹی ٹی آرصی کا رول ہے یہ کافی اہم ہے یہ پروفیشنل اور لو انکم کمیونٹی کے درمیان یک بریچ کا روح میں کر رہا ہے اور chemical کے لیے کام کرنے کو تیار نہیں ہیں اور کمیونٹی کے پاس چکے پیسے نہیں ہیں اس لئے آئے پروفیشنل کو آئے نہیں کر سکتے میں ایک اس کا اگزامپل دیتا ہوں کہ جب ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی ٹی ایم او سانگڑ کے ساتھ اس وقت اس نے کہا کہ ہم جب ہماری ڈائریکٹر پروین ریمان صاحب آنے ہیں اور ان کی پالٹ پوری سرچ ان ٹویننگ کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے جب سوال کیا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ شہر کا نقشہ ہے تو اس ٹی ایم او نے یہ بتایا کہ ہم ہاں ہم نے کنسلٹین سے بات کیا اور وہ کنسلٹین ڈیڑھ کروڑ روپے جو ہے وہ میپنگ کے مانگ رہا ہے تو آپ بلیو کریں کہ پروین ریمان صاحبہ نے جب ان کو وہ میپ دیا کہ یہ لیں ہمارے طرف سے گفت ہے اور اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں تو وہ بہت شوق سا ہو گیا جو اس کی ایکچول جو ہے کہ آپ گوگل ایم ایم ایج سے وہ سارے ایم ایجز لیں اس کو ڈیجیٹائز کریں اور اس کو جو ہے وہ آپ اس کو ڈاکومنٹ کر کے دیں ان تمام پروسس میں تین ہزار سے چار ہزار روپے کے ٹوٹل خرچ ہوتے ہیں یہ ہمارا ٹریننگ ہال ہے جس میں ہم جائے سٹوڈینٹ کو ٹریننگ دیتے ہیں ڈیسک ڈراپٹنگ اور ایریا اسکیچنگ میپنگ انڈاکومنٹیشن اور لیولنگ سروے، پلان ٹیبل سروے، ٹوٹل اسٹیشن کی ٹریننگ دیتے ہیں یہ سٹوڈینٹ ہے یہ سارے اورنگی کے سٹوڈینٹ ہے اور یہ جو ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں یہ دس دن کا کورس ہے ایریا اسکیچنگ میپنگ انڈاکومنٹیشن کی چھ دنوں میں انہوں نے یہ ایریا کو اسکیچ کرنا اس کی میجر کرنا سیکھا ہے اور اب یہ اس کو اسکیل میں کنورٹ کرنے کی ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں دس دنوں میں یہ اگر فل ٹائم دیں یہ چھ گھنٹے تو دس دنوں میں یہ اس پوزیشن پر آ جاتے ہیں کہ ایک علاقے کو اسکیچ کرنا اس کی میجر کرنا اس کو اسکیل میں بنانا اور اس کو ڈاکومنٹ کرنا یہ وہ ٹریننگ ہے جو دس دنوں میں یہ حاصل کرتے ہیں اس کے علاوہ یہی وہ ڈاکومنٹیشن ہے جو بعد میں پلاننگ کا رول پلے کرتا ہے وہ سارا نقشہ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم ٹوٹل اسٹریشن کی بھی ٹریننگ دیتے ہیں اور یہ ٹوٹل اسٹریشن مشین ہے یہ ٹی ڈی 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 کے ملکیت نہیں ہے اس کو جب بھی ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے ہم نے ادارے سے بات کر کر رکھی ہوئی جس کی مشین ہے وہ ہمیں بگر کسی کرای کے ہیے پروائیڈ کرتا ہے تاکہ ہم یونگسٹروں کو ٹریننگ دیں تو ہماری یہ کوشش ہے کہ بیسک ٹریننگ کے ساتھ تھوڑی سی پروفیشنل ٹریننگ بھی دیں تاکہ جو آج کل کمپٹیشن کا زمانہ ہے تاکہ جو یوت ہیں وہ کسی بھی مرحلے میں اپنے آپ کو احساس ہے کمتری کا شکار نہ ہو کہ ہم نے جو ایک چھوٹے سے دارے سے ٹریننگ لیے اور ہمیں یہ کام نہیں آتا ہے بلکہ ہر وہ کام ان کو ہم سکھانے کی کوشش کرتے ہیں جو ایک آرکیٹیکچر فرم میں ایک کمپنی میں کنسٹرکشن کمپنی میں جو ریکوارمنٹ ہوتی ہے موسیقی